کیا عقیدہ اور منحج ایک ہی ہے؟ بہت سارے لوگ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں دونوں ایک نہیں ہے عقیدہ ایک الگ چیز ہے منحج ایک الگ چیز ہے بہت سارے لوگ عقیدے کی جگہ منحج لفظ استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں المنحج اعم من العقیدہ منحج عقیدے سے عام ہے عقیدہ ایک چیز ہے لیکن منحج اس سے بڑی چیز ہے جس میں عقیدہ بھی شامل ہو جاتا ہے منحج ایک عام چیز ہے عقیدہ ایک خاص چیز ہے کہتے ہیں کہ المنحج اعم من العقیدہ ہے المنحج یکون فی العقیدت و فی السلوک والاخلاق والمعاملات و فی کل حیات المشل کہتے ہیں کہ منحج عقیدے میں بھی ہوتا ہے سلوک میں بھی ہوتا ہے اور اخلاق میں بھی ہوتا ہے معاملات میں بھی ہوتا ہے اور مسلمان کی زندگی کے سارے معاملات میں ہوتا ہے منحج عقیدے سے آگے کی چیز ہے اور عام ہے جس کے اندر میں عقیدہ آتا ہے یعنی مثال سے سمجھ لیں اس کو ایک انسان کا عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ کیوں بگڑا؟ اس کے منحج کے بگڑنے کی وجہ سے اس کا عقیدہ صحیح کیوں ہے؟ اس لئے کہ اس کا منحج صحیح ہے منحج کا بگاڑ، عقیدے کا بگاڑ پیدا کرتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ منحج وہ اصول ہیں وہ راستہ ہیں جس کے ذریعے سے حق تک انسان پہنچتا ہے اب ایک آدمی کا راستہ ہی غلط ہے تو اب وہ آدمی جہاں پہنچے گا صحیح منزل پہ پہنچے گا؟ نہیں لہٰذا عقیدہ، احکام، اخلاق، سلوک، معاملات ان سب میں منحج ہوتا ہے اگر آدمی کا منحج صحیح ہو تو آدمی کے اخلاق صحیح ہوں گے اگر منحج غلط ہے تو اخلاق بھی غلط ہے کیوں؟ دین کو سمجھنا کیسے؟ اس کے لئے منحج ضروری ہے دین کو سمجھنا گے دین کو سمجھنا گے کو سمجھنا گے موسیقی